موسیقی محظرین آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں صادق حلوہ پڑی کی شاپ پہ یہ فروسپور روڈ پہ واقع ہے اور 142 سال یعنی 142 years old شاپ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تقریباً اس ٹائم بارہ بات چکے ہیں دوپیر کے لیکن اس ٹائم بھی راش ہے اور یہ لوگ نہ صرف ادھر کھانے کے لیے بھی آتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ یہاں پیکنگ کروانے بھی آتے ہیں موسیقی آج ہم آپ کو صادق حلوہ پڑی فروسپور روڈ پہ لے کر آئے ہیں یہ 142 سال پرانی ان کی شاپ ہے ان کے جو بڑے تھے صادق صاحب انہوں نے امرہ سر سے کام شروع کیا تھا اور 1880 تک سے کام بان شروع کیا تھا اور 1947 میں 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو امرہ سر سے یہ بھی مائگریٹ کر کے پاکستان آگے آج ان کے آگے جو ان کی اولاد ہے وہ اس کاروبار کو چلا رہی ہے تیسری یہ چوتھی نسل ہے جو اس کاروبار میں منسلک ہے آج لاہور میں اس وقت ان کی چھے کے قریب برانچز ہیں جس میں سے ایک برانچ یہ ہے فروسپور روڈ پہ اور ان کی کالٹی ساپ تمام دکانوں پہ ایک ہی ہے اور اس میں کوئی اومن کمپرومائز نہیں کیا آج ہم آپ کو اس کے کھانے کا ٹیسٹ بھی بتاتے ہیں اور ان کے جو آنر ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو حیدر علی ہیں ناظرین یہ ہیں صادق صاحب محروم جو جن کی دکان تھی امرہ سر میں 1880 پہ شروع کیا تھا کام اور کافی عرصہ امرہ سر میں انہوں نے کام کیا اور 1947 تک وہاں ہی کام کرتے رہے لیکن دیگر جب تقسیم ہند ہوئی تو دیگر مسلمانوں کی طرح امرہ سر سے یہ بھی لوگ آئے جب فسادت شروع ہو گئے اور انہوں نے پھر گوال منڈی لاہور میں یہ صادق حلوہ پڑی کی دکان شروع کی اور یہاں انہوں نے چلانی شروع کی صادق حلوہ پڑی کی اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امرہ سر سے نہ صرف لوگ مائگریٹ ہوئے بلکہ فوڈ بھی مائگریٹ ہوا ٹیسٹ بھی مائگریٹ ہو کے ادھر آیا اور یہاں وہ امرہ سر کا ٹیسٹ بھی آپ کو لاہور میں ملتا ہے دن یہاں پر دیسی آٹی کی پڑی جو ہے ساٹھ رپے کی ہے سادہ ٹکی ساٹھ رپے کی سپیشل سادہ کتلمہ ایک سو بیس رپے کا چکن ٹکی ایک سو ایسی رپے کی مٹن کی ٹکی جو ہے دو سو ساٹھ رپے کی ہلوہ جو ہے سات سو بیس رپے کلو میٹھا پڑا چالیس رپے کا فی عدد جبکہ لسی سو رپے کی ہے کھوئے والا ہلوہ جو صرف اتوار کو ملتا ہے بارہ سو رپے کلو ہے جبکہ سپیشل زافرانی ڈرائی فروٹ ہلوہ دو ہزار رپے کلو ہے ناظرین جو تریخی جو یہ ہے سادق خلوہ پوڑی کی شاپ ان کے اونر ہے اپنا حیدر علی صاحب ان سے پوچھتے ہیں یہ کب سے یہ کام شروع کیا اور یہ کتنا عرصہ سے جاری ہے اور یہ کیسے تیار کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم صاحب جی اللہ کا شکر یہ تھوڑا سا بتائیے گا اس کی ہسٹری بتائیے گا خاص طور پر یہ جو کب سے آپ نے شروع کیا تھا یہ میرے گریٹ گرین فادر نے سٹارٹ کیا تھا ایٹین ایٹین میں امرت سر میں تو اس کے بعد مائی گریٹ کر کے ہم ادھر گوالمنڈی ریلوے روڈ آ گئے تھے مین برانچ ہماری گوالمنڈی ریلوے روڈ ہے یہ امرت سر سے شروع کیا تھا امرت سر میں ایک علاقہ ہے چٹا کٹرا ادھر ہم نے 142 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا فروزپوروڈ پہ ان کی مین شاپ ہے ادھر آئے ان سے پوچھتے ہیں کتنی برانچیز ہیں ہماری ٹوٹل سکس برانچیز ہے لاہور میں گوالمنڈی فروزپوروڈ جہاں پہ آپ ابھی ہیں اس ٹائم ایک ہماری اکمال ٹاؤن ہے پی آئی اے روڈ پہ بحریہ ٹاؤن ہے اور ٹھوکر ہے بتائیے گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کیا استعمال کرتے ہیں دیسی گھی کا سنا استعمال کرتے ہیں جی دیسی گھی ہمارا اور پروڈکشن بھی ہماری دیسی گھی کی اپنی ہے اور ہم بڑے برینڈز ہیں کافی جو ہم سے ہی لے کے باہرہ سیل آؤٹ کرتے ہیں مطلب یہ کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں ہمارے پاس ہلوے ہوتے ہیں دو تین قسم کے سنڈے والے دن میٹھے پورے ہوتے ہیں پوریاں ہمارے پاس تین قسم کی ہیں ہر جگہ آپ کو ایک قسم کی ملے گی میں پاس آٹے کی ہے میدے کی ہے کتلمہ ہے پھر چکن ٹکی ہے مٹن ٹکی ہے اور مطلب چنے بھی سپیشل ہیں جی جی چنے ہوتے ہیں آلو ہوتے ہیں ہلوے ہمارے پاس سپیشل ہیں کھوے والے ہلوے ہوتے ہیں سنڈے والے دن پھر زافرانی حلوے ہوتے ہیں ہمارے پاس ریٹس بھی آپ سے پوچھیں گے ہمیں آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں ذرا ساتھ یہ جا کے یہ جو حلوہ پوڑی بن رہی ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے رہیں پریز یہ مکس ہے ابھی اسے سپریٹ بھی ہوتا ہے لیکن اب کلوزنگ ٹائم ہے سویسا اس کو مکس کر دی ہے چنے اور علووں کو یہ ان کا مسالہ ہے یہ روز تیار کرتے ہیں جی جی یہ ڈیلی بیسنس میں تیار ہوتے ہیں یہ عمومن روز دقریباً آپ کی اس تمام برانچس میں کتنے کو لوگ آتے ہیں راش دیکھتے ہیں ہم ہر وقت ادھر دیکھیں کسٹمر ہم نے بیک اپ رکھا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارا ساڑھے بارہ مجھے تک جتنے بھی کسٹمر ہیں ہم ان کو سب کو انٹرٹین کرتے ہیں اچھا یہ مطلب یہ جو لگا رہے ہیں یہ آئل لگا رہے ہیں یہ آئل ہے اس کی بیس پہ جو لگ رہے ہیں یہ پوری ہے یہ میدے والی پوری ہے یہ پراتھا ٹائپ پوری بنتی ہے اس کے ہر پیرے میں گھی ہوتا ہے اور ادھر یہ فرائی وہ سارا دیسی گھی میں فرائنگ ہو رہی ہے جو ہے گھی وہ سارا ٹوٹل دیسی گھی ہیں مطلب اس کو ایک مقررہ مدد کے بعد آپ چینج کر دیتے ہیں یہ ڈیلی بیسیز پہ ہوتا ہمارا چینج یہ بس ون ٹائم یوز ہے سلنڈر رکھا ہوا ہے گیس نہیں ادھر یا ویسے سر گیس آتی ہی نہیں ہے ناظرین یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہاں گیس بیس کا بڑا مسئلہ ہے دوسری طور پر سلنڈر رکھا ہوا ہے یہ کتنے بجے کھول لیتے ہیں دکان صبح ہماری چار بجے اوپن ہو جاتی ہے ساڑھے بارہ بجے تک چار سے ساڑھے بارہ بجے تک چار سے ساڑھے بارہ بجے تک چوار والدن کیا ٹائمین ہے جی سنڈے کو صبح چار بجے ہی اوپن ہوتی ہے اور کلوزنگ ٹائم تقریباً ایک بجے ہے ادھر واقی شاپ پہ بھی آپ کے بھائی یا ملازم اس کو کر رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہم لک آفٹر کے میں رکھا رہا ہوں چاچو ہے ان کے کزنز ہیں ساتھ میرے اور آپ کے کتنے امپلائیز ہیں ہمارے پاس تقریباً ڈیلی ویجز پہ جو ہمارے پر پرمننٹ ہیں وہ ہیں تقریباً پندرہ سے بیس باقی ڈیلی ویجز پہ ہیں اس میں جو آپ نے بتایا تھا یہ مطلب کون کون سے لوگ ادھر مشہور آکے کھاتے رہے ہیں یا لے کر جاتے آپ کے جتنے بھی ہے ٹوٹلی یہ میاں نواشری وغیرہ ہوگے بیورو کریٹ جتنے ہیں سی ایم آوز میں ہمارا سارا بریک فاسٹ ہمارا جاتا ہے پر پرائیم منسٹر ہاؤز میں جاتا ہے اس کے بعد یہ ملک ریاض آپ کے ہوگے سارا ٹوٹل بڑے جتنے کیٹرنگ والے جیساں زفر کیٹرنگ والے ہیں وہ ٹوٹل جتنا بھی ان کا آؤٹڈور کا کام ہے ہم کرتے ہیں سارا مزید بھی آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ لہور بھی ہیں یا لہور سے باہر بھی آتے ہیں انشاءاللہ پلان بناتا ہے لہور سے باہر بھی لیکن یہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا ڈیلے ہو گیا ہے اچھا یہ آپ کی کسی بھی شاپ پہ جائیں گے سب کی قیمت چیزوں کی ایک ہی ہے یا ڈیفرنٹ نہیں سیم پرائز ہے جس مرضی برانچ پہ آپ چاہے ہماری بہریہ برانچ پہ چلے جائیں گوالمنٹی برانچ پہ چلے جائیں پرائز ہماری سیم ہے یہ ہوم ڈیلیوری بھی دیتے ہیں یا وہ نہیں ابھی شروع ہوم ڈیلیوری ہماری بہریہ برانچ پہ ویلیبل ہے بہریہ ڈان برانچ پہ دیسرا یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہ صبح جب کھولتے ہیں دکان تو اس کے بعد یہ سارا یہ تادہ کچھ تادہ بناتے ہیں جی سب کچھ ڈیلی بیس پہ بنتا ہے کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ ریپیٹ نہیں ہوتا ڈیلی ہوتا ہے یعنی جس ٹائم یہ کام یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کا تو اس ٹائم آپ چاپ بان کر لیں جی کلوز ساڑے بارہ ایک بجے ہماری کلوز ہو جاتا ہے یہ مطلب کہنے کا کہ میں نے دیکھا ہے صفائی صفائی کی کاخاص آپ نے اس کا دیان رکھا ہوا ہے یہ شروع سے آئی یا یہ اب جب سے یہ سختی ہوئی ہے پور دھوٹی کی ویسے اس وقت سے بیسے بھی صفائی نصف امان ہے اور دوسرا الحمدلللہ پورا پاکستان سیل ہوئے پی ایف ایس ہے الحمدللہ ہماری صفائیہ تو اب تک ہم مینٹین کر کے بیٹھیں یہ آپ یہ لسی کا بھی کام ساتھ جی لسی بھی ہم فریش بناتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری فریش لسی بنتے ہیں آئے ہم یہ کتلمہ اور یہ چیزیں بھی جی آئے ہلوہ ہے اور یہ دودھ میں بنتا ہے اس میں پانی نہیں ڈلتا یہ ذرا آپ نے ہم کیمرہ مین سے کہیں کہ یہ ذرا دکھائیں یہ بلکل یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں یوز ہوتا اس میں آپ کو صرف ڈرائی فروٹ اور زافران نظر آئے گا اور سوجی ہے اور گھیں ہے دیسی اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور وہ ہے وہ پانی میں بنتا ہے وہ سادہ ہلوہ ہے وہ جو عام ہلوہ ہے لیکن وہ بھی دیسی کی میں ہے وہ بھی دیسی کی ہے گھیں آپ کو ادھر صرف دیسی ملے گا ڈالڈا ادھر آپ کو بلکل نام و نشان نہیں نظر آئے گا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ ملابتی نہیں دیسی کی لے رہے خود اس کو تیار کر رہے ہیں خود اپنا اس پروڈکشن بھی آپ کو میں بتاؤں دیسی کی کی اپنی ہے کہ ہمیں اگر آپ کوئی ہمیں آکے کلائنٹ کہتا ہے تو اس کو ہم دیسی کی بھی پروائید کر دیتا ہے دوسرا یہ بتاہی گا کہ جو آپ کیمہ اور یہ مٹیرل چکن کا اسمان لیتے ہیں بیف کا لیتے ہیں یہ آپ خود لیتے ہیں یا اپنا حضر نہیں نہیں ہم یہ خود لیتے ہیں چکن اور مٹن بیف میں ہم یوز کرتے ہیں مٹن ہوتا اور چکن ہوتا ہے اچھا شروع سے یہ سپیشل ہے جی جی مٹنن چکن یہ آپ خود اپنے اس کے لیے سپیشل کوئی دکان ہے جی جی بلکل آپ کہہ لیں جو لاہور کی اچھی اور پراندی ترین جس طرح ہماری دکان ہے اسی طرح ہم نے مٹن والا بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے اور کوئی پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ وہ بتائیں الحمدللہ جس طرح ہماری فورت جنریشن ہے نا اس طرح ہمارے جس طرح ہمارے والد صاحب کے ان کے دوست آگے پھر آپ کہہ لیں ان کے بچے بھی الحمدللہ جنریشن جنریشن ہمارا بزنس چل رہا ہے اور کسٹمر بھی وہ ہی ہے کسٹمر وہ خاندہ نہیں کسٹمر ہی چلے آ رہے ہیں بلکو لیسے بچپن سے کھانا یہاں حلوہ پوری کھائی ہے اچھا بھائی آپ نے پڑھورے کیوں نہیں شروع کیا وہ بھی ایک کہنا ہے ہمارے پڑھورے آؤٹ ڈور میں ہوتے ہیں جو آؤٹ ڈور ہمارے آرڈر شادی وغیرہ کے آتے ہیں میری جسے اس کے ہمارے جاتے ہیں لائی بہت شکریہ آپ تھا ناظرین آپ نے حیدر لیلی صاحب سے گفتگو سنی تو اب ہم جو لوگ کھانا کھانے آئے ہیں جو ان سے بھی تاثرات لیں گے کہ کیسا ٹیسٹ ہے اس کا جی چلیے جی چلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے سر اکتر میرا نام حسن سلیم ہے حسن صاحب کتنے عرصے سے کھا رہے ہیں ہم یہاں تین چار سال سے آ رہے ہیں تیش کیسا ہے جی آپ کو ماشاءاللہ جی بڑا بہترین ٹیش رہے ہیں تین چار سال سے آ رہے ہیں بہترین ہے تو آ رہے ہیں اور کالٹی بھی بہتر ہے ہاں جی ماشاءاللہ اس میں آپ مزید بہتری چاہتے ہیں یہاں صلاح کی کمی تھی بس وہ میں نے کہہ دی ہے کہ صلاح جو دی ہے اس میں نے کہہ دی ہے آپ کی کری جن کے لئے ہیں ہلوہ پوری بہت اچھی ہے میں نے فائیب انگر نے کمینٹ کی تھی ہمیں ساتھ ساہل ہوگے کھاتے ہوئے اور اچھی ہے تو ہم کھا رہے ہیں اس کے بعد برد یہ اسی چاپ پہ آئیں یا کسی اور پرانچ پہ پہ پہیاں نہیں ہمارے گر سے کلوزر سے ہی ہے ہم ہم اسی پرانچ پہ آتے ہی آگے کھاتے ہم جی بھوڈ کالٹی پہ پورا اطمال ہے جی بھوڈ کالٹی پہ اچھی ہے ہلوہ تھوڑا اور اچھا ہوتا ہے لیکن جو پوری ہے اور چنے ہیں وہ اچھے ہیں بہت ہنکیو جی ہزر یہ آتا ہے یہاں سب کیسا لگ رہا ہے ہزر بہت اچھا لگ رہا ہے ماشینے سے آرہے ہیں میں تکرمین چھ سال سال سے آرہا ہوں کھا رہا ہوں لیکن یہ والا ٹیسٹ مجھے کہیں بھی نہیں ملا بہت بے لال جواب ہے بہت 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 کس جگہ سے آیا میں ایکشلی لاہور چھے ہوں یہ جلو پارک والی سیڈ سے تو یہاں پہ ہم آتے جاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں جلو پارک سے آئے ہیں جلو پارک سے جی بلکل اتنی دور سے آئے ہیں کھانے کے لیے سپیشن اور کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے ہر ویکنڈ پہ آتے ہیں یہ جو بڑی اچھی بات ہے لے جی اللہ تعالی اور بہتر کرے اور کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہم بہت بہت مربانی بیس اپنا کھا رکھیں اور پاکستان کا کھا رکھیں یہ جی آپ کھانا جاری رکھیں نائم بھائی کتنے عرصے سے آ رہے ہیں کھانا ناشتہ کر لیے ہیں ہاں جی کھا لیے ناشتہ قولٹی ٹھیک ہے ہم تو ماشاللہ بی اتھاد ہو گئے ہیں سال سے آپ آ رہے ہیں اور مطلب کوئی قولٹی میں کوئی فرق یا کوئی کیسے نا نا بالکل اے بات میسیج بھی دینا چاہیں گے یہ کہ آئے اندھر ماشاللہ اچھا ہے ناشتہ کلے آئے ہیں بھی اپنے فائملی کے ساتھ یعنی یعنی جب بھی آتے ہیں وہ یہاں کھاتے ہیں نا نا اچھا ہاں اے اتھاد ہی کھڑتے ہیں ہفتے بھو یہاں اتھوار کو ہفتے ہاں اتھوار کو آپ آتے ہیں ہاں جی ایوڈ کالیٹی ٹھیک ہے ہاں جی بھٹ اسلاب جمیل صاحب کتنے عرصے سے آ رہے ہیں آپ اپنے دس سال ہوگے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں مطلب ٹیسٹ یہ ہی ہے اس کا اچھا ہے ٹیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے پوڑی اس کی جانتے ہیں سفائی ستھرائی جانتے ہیں سفائی میسیج دینا چاہیں گے آپ بس یہ اچھی چیز ہے لاہور میں یہ چل رہی ہے یہ پرانی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کالٹی رکھنی چاہیے ہیں آہ کالٹی ان کو مینٹر رکھنی چاہیے ہیں بہت شکریہ سب یہ پتے ہیں دیسی کی میں تیار کی ہوئی ہے اور اس کی کالٹی شکل سے اس کی کالٹی ہے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بڑی اچھی کالٹی یہ پوڑا ہے مٹن کا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ دو طرح کے ہلوے ہیں یہ بھی پوڑی ہے اور یہ چنوں کی کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی یہ بھی دیسی کی میں تیار کیے گئے ہیں اور اس کی کالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پانی نہیں اس میں نظر آرہا یا پانی بالکل اس میں مکس ایسے کیا ہے کہ پوری طرح بھوڑا ہوا کالٹی میں یہ چنوں کو اور آلو کو مکس کیا ہوا اس میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچار یہ خصوصی طور پر یہ جو اچار ہے یہ بھی اپنا خودی بناتے ہیں اس چیز کو تو آئیے اس کا اس کا ٹیسٹ بھی چیک کرتے ہیں اور ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں آپ کو سیدہ صاحب آپ جو گھی کی گھی کا کرتے ہیں آپ نے بتایا ہے خود کیار کرتے ہیں کہ کئی اور بھی سپلائی کر رہے ہیں جی جی ہماری سپلائی ہمارا جو ہم نے فیکٹری بنای ہے دیسی کی وہ تاندلے میں اوکارا اور ہماری سپلائی فضل سویٹ کو جاتی ہے چاچا بسا ہے اچھرے میں اس کو جاتی ہے اس کے بعد جٹا دال والا ہے مزنگ اس کو بھی جاتی ہے پھر کےکس این بیکس ہے بندو خان ہے جتنے آپ کے یہ بڑے برینڈز ہیں تیسی کی سب ہم سے ہی لے رہے ہیں تو کس طرح کے جی دے رہے ہیں صرف مختلف ہے ایک کاؤ ہوتا ہے اور ایک بفلو ہوتا ہے ویڈی ایڈ کرتا ہے یہ کہہ لیں ففٹین ہنڈر ٹو ٹو انڈی ٹو ہنڈرڈ سے پر کے جی یہ تو آپ کا ڈیشنل کام ہے اور دوسرا یہ جو آپ کا جو روایتی کام ہے اس کو آپ جاری رکھیں گے اور دوسرے شہروں ڈیو ٹو کوویڈ تو جس ویہا سے ہم تھوڑا بھی بریک میں ہیں بہت شکریہ حضر بھائی ڈینکیو سو مچ آپ کے ہر بار پڑی کھائی ہے قولٹی بہت اچھی تھی اور اس پر ہم آپ کو یہ شکریہ بھی کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ قولٹی کو آپ آئندہ بھی مینٹین رکھیں بہت شکریہ انشاءاللہ قولٹی ہماری ایک سو بطالی سال سے سے ڈینکیو بہت شکریہ سادرین آپ کو ہم نے صادق فلا بڑی شاپ پہ لے کر آئے تھے اور اس کا ٹیسٹ بھی ہم نے دیکھا بہت اچھی قولٹی کا ٹیسٹ ہے اور انہوں نے اس پر ٹیسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا دیسی گی یہ خود ان کی پروڈیکشن میں چامل ہے یہ خود تیار کرتے ہیں اور قولٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے انشاءاللہ نیکس ٹائم نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور کسی فوڈ سپارٹ پر آپ کو لے کر جائیں گے تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجئے گا اللہ نکمان